اس کے باپ کے خلاف ایک لفظ کہے کہ اب اس کے باپ جانے کو تیار ہے نہیں کیا مسئلہ ہے صحابہ اللہ واری سے نہیں مسلمانوں میں ایک بات پہ سمجھوں کہ شاید ہمیں صحابہ کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے یہ کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی شان رکھنے والے لوگ ہیں اور میں یہی بات آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی عظمت کو سمجھو یہ معمولی لوگ نہیں ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہیں انہیں اللہ نے بہت نوازا اتنا نوازا کہ امتوں میں آج تک اتنا کشیب ہوں نہیں نوازا جتنا اللہ نے محمد کے یادوں کو نوازا ہے بھئی کیسے نوازا اس سے بڑی نوازش اور کیا ہوگی کہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب دے دیا ان کے حوالے کر دیا ان کے سپرد کر دیا اور سپرد کر کے انہیں کہا لقد من اللہ سبحان اللہ تحقیق البتہ اللہ نے حیثان کیا میں نے ابھی من اللہ پر بات ختم کیے میں آگے آپ کی محبت کو دیکھ کے بات کروں گا اللہ کا نام بھی تاقید کے لیے آپ بھی تاقید کے لیے من اللہ تحقیق البتہ اللہ نے کیا کیا احسان کیا احسان کیا 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 احسان کیا احسان کس پر کیا آئے 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 آگے قرآن بڑی عدل مؤمنین مؤمنوں پر موچی مؤمنوں پر موچی اللہ نے احسان کیا یا نہیں کیا احسان کیا کیا حضور دیئے پھر ہم پڑ دیا آخری نبی دیا آخری رسول دیا خاتم النبیین دیا خاتم المعصومین دیا سیدل پنیر بالآخرین دیا رات العاشقین دیا نبیوں کا سردار دیا نبیوں کا مقتداد دیا اماموں کا مقتداد دیا کائنات میں عظیمتر اور پرتر اور پھالا انفاق قومی اور اکوان دیا پوری دنیا میں سب سے حسین اور سب سے خوبصورت اور سب سے جمیر اور سب سے عالی جسے بنایا فر دیا اللہ تُو نے یہ دے کر احسان کیا جنے دیا وہ کون جن پر احسان کیا فاکر جواب آیا علل مومنے کس پر کیا مومنوں میں ابتدائی میں سوال کرنا چاہتا ہوں جب اللہ نے کہا تھا علل مومنین مومنوں پر میں نے احسان کیا رب کا باستہ ہے قسم کھا کر بتاؤ اس وقت مومن کون تھے صحابہ صحابہ کون تھے صحابہ اب بھائی تجھے اور مجھے اور دنیا کو اگر آج رسول کی رسالت کا پتا جلا ہے حضور کی خطبِ ربوت کا پتا جلا ہے نبی کے بجبن لرکبن جوانی شواب کا پتا جلا ہے پیغمبر کے صدق و عدو و وفا کا پتا جلا ہے حضور کے حسن و جمال کا اگر پتا جلا ہے قوم اور خاندان کا اگر پتا جلا ہے قبیلے اور شہر کا اگر پتا جلا ہے فتن اور علاقے کا اگر پتا جلا ہے ماں اور باپ کا اگر پتا جلا ہے حس و نصب کا اگر پتا جلا ہے دنیا میں پیغمبر کے وجود کی چمک اور طبق کا اگر پتا جلا ہے آپ کی رانائیوں اور بلائیوں کا اگر پتا جلا ہے آپ کی اچھنے اور بیٹھنے کا اگر پتا چلا ہے سیاست اور تبندل کا اگر پتا چلا ہے اخلاق معمال کا اگر پتا چلا ہے کردار دفتار کا اگر پتا چلا ہے مزاج و ازواج کا اگر پتا چلا ہے بیٹیوں اور بیٹوں کا اگر پتا چلا ہے صبح اور شام کا اگر پتا چلا ہے دن اور رات کا اگر پتا چلا ہے سونے اور جھاگنے کا اگر پتا چلا ہے رمی اور خوشی کا اگر پتا چلا ہے اندر اور بار جانے کا اگر پتا چلا ہے بیت الخلا کے حصول اگر معلوم ہوئے بیت اللہ کے دروازے کا پتا چلا ہے مطاف اور مطاف کا پتا چلا ہے تمام کا اگر پتا چلا ہے پرمبر کے چلنے اور پھرنے اور گومنے اور پھرنے کے اداز کا پتا چلا ہے آج کرمین عمار سجدے پیاب اور ربو کا پتا چلا ہے قعود اور سجود کا اگر پتا چلا ہے نبیگی عطاوں اور وفاؤں کا پتا چلا ہے حسن کا اگر پتا چلا ہے نکاحوں کا اگر پتا چلا ہے سلف کا اگر پتا چلا ہے لباس کا پتا چلا ہے کردار کا پتا چلا ہے گفتار کا پتا چلا ہے آج اگر ہمیں مکہ کے نبی کے مکہ کا پتا چلا ہے پیت اللہ کا پتا چلا ہے مکہ کی گلیوں کا پتا چلا ہے اگر ہم طائف کے مازاروں کا پتا چلا ہے آج اگر ہمارے سامنے شہد عبی طالب کی تاریخ موجود ہے آج ہمارے سامنے اس قید و فت کی صورت اگر موجود ہے آج پیغمبر کے بامولات کا پتا ہے آج فیغمبر کے کارنامو کا گر ماتا ہے نبی کی آمان کا ماتا ہے اگر حضور کی سنت اور سیرت کا ماتا ہے پیغمبر کے اندازوں پر یاد کا ماتا ہے نبی کی گفتگو کا ماتا ہے پیغمبر کے فرامین کا ماتا ہے نبی کی آمان کا ماتا ہے کیا پیغمبر علیہ السلام کے ہر ہر عمل کا آج ہمارے تک وہنا اگر موجود ہے تمچ lite کے لئے تو میں آپ شایلی بات کرنا چاہ دوں آج اگر میں کفن کا طریقہ معلوم ہے تفت کا طریقہ معلوم ہے نماز کا طریقہ معلوم ہے نکال کا طریقہ معلوم ہے موسن کا طریقہ معلوم ہے تیمم کا طریقہ معلوم ہے اگر ہمیں بھوسو کا طریقہ معلوم ہے یہ ساری چیزیں آج اگر میدین کی معلوم ہے ہم کے دے میں معلوم ہے تو سوال پہ دوتا ہے تمہیں کیسے معلوم ہے تم نے ندی کو دیکھا ہے تم نے محفوش کیا ہے تم ساتھ تھے تم ساتھ چلے تھے تم ساتھ بیٹھے تھے جوابات ہے نہیں ہاتھ تو نہیں بیٹھے تھے تو سوالوں درہی یہ خوب تھے جو ساتھ بیٹھے تھے صرف بیٹھے نہیں بیٹھے بیٹھے بیٹھنا بھی محفوظ کیا کھڑے ہوئے تو کھڑا ہونا محفوظ کیا کھانا کھایا تو کھانا محفوظ کیا پانی پیا تو پانی پینا محفوظ کیا بار نکلے تو عدا کو محفوظ کیا قدم اٹھائے تو قدموں کو محفوظ کیا ہاتھ اٹھائے تو ہاتھوں کو محفوظ کیا اگلی اٹھائیں تو اگلی تو میں فوس کیا لفظ نکالے تو لفظ کو میں فوس کیا چوبھلے نکالے تو چوبھلوں کو میں فوس کیا عمال نکالے تو عمد کو میں فوس کیا لباس پینا تو لباس کو میں فوس کیا خوشی آئی تو سے میں فوس کر لیا غبی آئی تو سے میں فوس کر لیا میدان میں اتھائیں تو سے میں فوس کر لیا تلوار اٹھائیں تو سے میں فوس کر لیا گوڑے سے بیٹھیں تو سے میں فوس کر لیا گوڑے سے اتھائیں تو سے میں فوس کر لیا سرہ بینی تو اسے محفوظ کر لیا تیر چلایا تو اسے محفوظ کر لیا دنوار چلائی تو اسے محفوظ کر لیا حجوب بھی آئی تو اسے محفوظ کر لیا چہرے پہ چپک آئی تو اسے محفوظ کر لیا وسے بھی آئی تو وہ محفوظ کر لیا محطبت بھی آئی تو وہ محفوظ کر لیا پیار دکھایا تو وہ محفوظ کر لیا چیز تھی تو وہ محفوظ کر لیا عمل بتایا تو وہ محفوظ کر لیا لفظ نکالے تو وہ محفوظ کر لیا چوبنا نکالا تو وہ محفوظ کر لیا کلباں کا ہاتھ تو وہ محفوظ کر لیا نبو سے قرآن آیا تو وہ محفوظ کر لیا اللہ کا فرمان آیا تو وہ محفوظ کر لیا محبوب کی بات آئی تو اسے محفوظ کر لیا اگر یہ میدان میں بھانگے تو پھانگنا محفوظ کر لیا دوڑے تو دھوڑنا محفوظ کر لیا لیٹھے تو لیٹھنا محفوظ کر لیا سوئے تو سونا محفوظ کر لیا جاگے تو جھاگنا محفوظ کر لیا آنکھ کھلی تھی تو محفوظ کر لی آنکھ بڑت تھی تو محفوظ کر لی سوائے تھے کیسے تھے یہ محفوظ کر لیا چاگے کیسے تھے یہ محفوظ کر لیا سوتے میں کیا پڑھا یہ محفوظ کر لیا چاگتے میں کیا پڑھا یہ محفوظ کر لیا پیاں کیسے یہ محفوظ کر لیا پیچے کیسے یہ محفوظ کر لیا کاسا کیسے تھا محفوظ کر لیا گلاس کیسے تھا محفوظ کر لیا پستر کیسے تھا محفوظ کر لیا راپ کیسے تھا میں فرص کر لیا چکائی کیسے تھی میں فرص کر لیا ٹھوپ میں نکلے تو کیسے تھے میں فرص رکھ لیا تاریخی رات میں جب زرفے چمکی تو کیسے لگے میں فرص کر لیا راپ میں لے کہا کیا کیا میں فرص کر لیا پھر میں اٹھے تو کیا کیا میں فرص کر لیا مکہ سے کیسے نکلے میں فرص کر لیا بجرت کیسے کی میں فرص کر لیا جناب نے راج پہ کیسے گئے میں فرص کر لیا واپس کیسے آئے میں فوس کر لیا غار میں کیسے گئے میں فوس کر لیا غار میں لے کے کیسے میں فوس کر لیا بار کیسے آئے میں فوس کر لیا مدینہ میں کیسے داخل ہوئے میں فوس کر لیا مسجد کیسے بنائے میں فوس کر لیا پتھر کیسے لائے میں فوس کر لیا پتھر کیسے لگائے میں فوس کر لیا سب کیسے بنائے میں فوس کر لیا آگے کیسے ہوئے میں فوس کر لیا مسلح پہ کیسے کھڑے ہوئے میں فوس کر لیا مسلح پہ پڑا کیا میں فوس کر لیا پہلی سخت میں کون ہے میں خوش کر لیا ساتھ کون ہے میں خوش کر لیا بیٹی یا کس نے دی میں خوش کر لیا بیٹی یا کس نے دی میں خوش کر لیا بیٹی یا کس کو دی میں خوش کر لیا سوسن کون بنا میں خوش کر لیا دماعت کون بنا میں خوش کر لیا رفیق کون بنا میں خوش کر لیا کون کون آئے میں خوش کر لیا کہاں کہاں ملے میں خوش کر لیا پتر کیسے لگے میں خوش کر لیا سفق کیسے نکلے میں خوش کر لیا لگوں کیسے نکلا محفوظ کر لیا چوتا کیسے پہنا محفوظ کر لیا پگڑی کیسے پہنی محفوظ کر لیا پھر کتنے دیئے محفوظ کر لیا پھر خود کیسے بنے محفوظ کر لیا لباس کا رنگ کیا تھا محفوظ کر لیا گھوڑے کا رنگ کیا تھا محفوظ کر لیا اس کا حسب کیا تھا محفوظ کر لیا اس کا نصب کیا تھا محفوظ کر لیا چاروں طرف سے نبی کی ہرار چیز کو محفوظ کر لیا سوالہ محفوظ کر لیا محفوظ کر دیا گفتار تو محفوظ کر دیا تو نگاہ کے لوگوں اللہ نے کا لقد مطلب نہ ہو اللہ المومنینہ تحتیم البتہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا یہ مومن کو جمالاتے صحابہ یہ سب محفوظ کرنے والے کون ہیں احسان ان پر ہے بلایا ان کو ہے جمائے ان کو کیا ہے اور ان ایک محفوظ ان کے حوالے کر دیا حوالے کر کے کہا محفوظ میرا ہے پیغمبر تمہارا ہے لادلہ میرا ہے رسول تمہارا ہے محترم تمہارا ہے محتشم تمہارا ہے تھا میرا میں نے تمہیں دے دیا تمہارے سپرد کر دیا یہ حرک کی صفحہ نہیں دیا جاتا تمہیں دیا جاتا ہے